لائک، سبسکرائب اور پرس بیل آئیکن اسلام علیکم ویورز بائیلاجی کلاس بائی فراز کٹی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم بائیلاجی کے ٹاپکس کے بات کرتے ہیں تو آج بھی ہم جوہے انٹر کلاس کی بائیلاجی اور فرسٹر کلاس کی بائیلاجی میں سے جنرل ٹاپک ہے جس کو ہم ہومیو سٹیسز میں لے جاتے ہیں اور اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا کیا کانسپٹ ہے جو کہ ہر جگہ پر اس کا سیمیلیری ہوتا ہے ہم اس سب جوہے اس کو کلیر کریں گے سب سیناریو کو کلیر کریں گے ٹھیک ہے تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے فیڈبیک میکنزم ہومیو سٹیسز چپٹر سے لے کے اس میں جوہے ایک ٹاپک ہے سپیشل وہ ہے فیڈبیک میکنزم اس کو ہم ڈسکس کریں گے تو فیڈبیک میکنزم پڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک جنرل سی بات بتاتا ہوں دیکھیں یہ جو ٹاپک ہے اس کو آپ کو ٹھیک سے دیکھیں پڑھیں اور اپنے دماغ میں سوچیں کہ کیا آپ کے روز مرا کی زندگی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو آپ بالکل کہیں گے کہ یس کیونکہ جنرلی جب سکول یا کولیجز آپ جاتے ہیں تو تقریباً ٹیچرز جو ہیں آپ کو پتا ہے کہ آپ سے فیڈبیک لیتے ہیں ٹھیک ہے فیڈبیک لیتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے فیڈبیک مطلب ایک دن پڑھاتے ہیں آپ کو دوسرے دن اس کا آپ کو پوچھتے ہیں روایس لیتے ہیں ریوین لیتے ہیں کہ آپ کو کیا چیز پڑھی ہے کیا نہیں پڑھی یہ کیوں فیڈبیک فیڈبیک کا مطلب کیا ہوا یہاں پہ کہ آپ کو جو چیز بتائی گئی جو چیز کھلائی وہ ابھی واپس دیں جو چیز آپ کو پڑھایا ابھی وہ اس کو باہر بتائیں ہمیں کہ کیا آپ نے پڑھا تھا ٹھیک ہے تو وہی چیز یہ فیڈبیک میکنزہ میں کیوں کرتے ہیں اب آتے ہیں کہ کس طرح کس لیے کرتے ہیں فیڈبیک میکنزم ٹیچر کیوں کرتے ہیں فیڈبیک میکنزم فار ایک زمان میں ٹیچر ہوں میں نے آپ سے ایک جو انا کل کوئی ٹاپک پڑھایا آپ کو اور آج میں نے آپ سے کوئی ٹاپک وہی چیز جو ہے آج میں نے پوچھی یہ میں نے کیا فیڈبیک ٹھیک ہے یہ میں نے کس لیے کیا فیڈبیک اس لیے کیا تاکہ میں مجھے معلوم ہو جائے کہ آپ کو کوئی چیز سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی ایسے نہیں ہو کہ پورا سال پڑھا لیا میں نے آخر میں پتا چلے کہ ان کو بائیلا جی کی definition بھی نہیں آ رہی ٹھیک ہے مزا کر رہا ہوں ایسا سیریس تو نہیں ہو سکتا فار ایکزمپل ٹھیک ہے تو بائیلا جی کی بھی definition نہیں آ رہی تو تب ہی میں روز پوچھتا رہتا ہوں تاکہ آپ جو ہے touch میں رہیں اگر آپ کو نہیں آ تو آپ کو ہلکی سی جو ہے punishment ہلکی سی جو ہے نہ ہدایات کر دوں تاکہ آپ جو ہے پڑھتے رہیں اور اپنے آپ کو جو ہے نہ boost up کرتے رہیں تو یہ میں نے کس لیے کیا تاکہ آپ لوگ control میں رہیں ٹھیک ہے جو چیز جو آپ کو جس level کے لیے آپ آئیں جس چیز کو پڑھنے کے لیے آئیں ہیں ٹھیک ہے جو چیز میں نے پڑھائی ہے اس سے کم نہ ہو آپ کی quality آپ کے اندر جو ہے وہ پڑھائی کم نہ ہو جائے آپ کے اندر تو اس کو میں نے control کیا کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے اس لیے feedback ہم لیتے ہیں colleges میں یا schools میں اب آتے ہیں یہاں پہ feedback mechanism feedback mechanism کیا ہے وہی چیز feedback mechanism ہے آپ کے اندر body کے اندر جو چیزیں بھی ہو رہی ہیں homeostasis کے اندر ہم نے پڑھا homeostasis ایک mechanism ہے جس میں ہم body کے اندر جو ہے جو بھی چیز ہوتی ہے اس کو constant رکھا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں homeostasis it is a mechanism of controlling internal environment up to the normal limits from the harm protects it protects from the harms of fluctuation کوئی بھی fluctuation ہوتی ہے اس کے جو harms نپسان ہوتے ہیں اسے بچانے کے لیے جو maintain کیا جاتا ہے پوری body کو اس کو کہتے ہیں homeostasis کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے homeostasis کیا تھا کے لیے اب اس homeostasis کے اندر جو بھی چیز ہوتی ہے کونسی چیزیں ہوتی ہیں thermoregulation means temperature کا maintain ہونا ٹھیک ہے osmoregulation solute and solvent کا maintain ہونا اس کے علاوہ جو ہے excretion ٹھیک ہے remove of unwanted toxin ان سب کو maintain کرنا آپ کو maintain کیسے کریں اس کو check and balance body کریں اس کے اندر کوئی بھی چیز کمی ہو رہی ہے زیادہ ہو رہی ہے اس کو control کرنے ہو کہتے ہیں feedback mechanism ٹھیک ہے it is a mechanism of check and it is a mechanism اس کو ایسے definition define کر سکتے ہیں it is a mechanism which checks and balances the systems of the body body can have them on code check کرتا ہے on balance کرتا ہے جہاں پہ balance کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کو balance کرتا ہے اس system کو کہا جاتا ہے feedback mechanism clear i hope you have understand well کیسے ہوتا ہے normally کوئی بھی body کے اندر کچھ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے body کے اندر کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کو detect کر کے جو ہے ہماری body اس کو system کرنے والا feedback mechanism کنٹرول کرنے والا system جو ہمارا brain ہے جو higher animal سے اندر brain ہے جو lower animal سے اندر جو nervous system پورا بچھایا ہوا ٹھیک ہے اور جو plants ہوتے ہیں اندر صرف chemical control system ہے ہمارے اندر دو ہیں chemical control بھی ہے nervous control بھی ہے اب just brain کی بات کرتے ہیں کوئی بھی body change ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں stimuli اس کو receive کر کے کچھ messenger ہوتے ہیں بوڈی جس کو neuron کہا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں receptors وہ message receive کر کے brain کے پاس ٹھیک کوئی بھی چیز ہی فار ہو گئی سال کی کمی ہو گئی تو وہ message آئے گا ہمارے receptor کے تو body کے جو liver ہو گیا body کا جو بھی سال اس کے message آئے گا کہ brain کے پاس there is less amount of sodium chloride یا salt کہتے ہیں وہ ضرور ہے body کے اندر اب brain کیا کرے گا brain جو ہے effectors effectors کو send کرے رسپونس دے گا رسپونس مطلب اس کو واپس control کرے گا normal limit میں for example ہمیں 5 mg جو ہے salt کی چاہیے just suppose ٹھیک تو اگر ہماری body 5 mg سے کم ہو گئی 1 mg ہو گئی ہے ٹھیک 1 mg ہو گئی ہے تو receptor جو message کرے گا brain کے پاس brain کیا کرے گا کہ واپس اس کو اتھنی نمک ملنی چاہیے body پہلے body کے پاس جہاں پہ بھی نمک ہو کا اس کو جو وہ اں پہ پہ کرنے کوشش کر طلب ہوتی ہے کبھی جو آپ کھٹا کھانے کی کوشش کرتے ہیں کبھی جو آپ بیٹر کڑوا کھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ کیوں feeling آتی یہ اسی وجہ سے آتی ہے کہ آپ کو stimulate کر رہا ہے کہ بھئی مان جا اس لئے مان جا کہ نمک چاہیے آپ کو ٹھیک نمک کھانے کی ہمیں طلب ہوتی ہے کوئی چیز سموسا اگرہ کچھ ایسی چیزیں کھانے کی دل کرتی ہے کیوں کرتی ہے کیونکہ ہمارے اندر کمی ہو جاتی ہے ایک ایسا سسٹم جو بیلنس کرتا ہے ہمارے پوری بوڈی جو بھی میکنیزم ہوتے ہیں اس کو کنٹرول کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں فیڈ بیک میکنیزم سٹیمولائی سے جو میسج لے کر برین تک چاہتے ہیں کوئی بھی میسج ریسی کر برین تک پہنچ آیا ٹھیک ہے برین سے میسج گیا برین نے ڈیسائیڈ کیا ہر طرح کا سوچ کام کرتا ہے برین اب دیسائیڈ کرے گا کہ کس طرح سے ریسپونس دینا ہے تو ایفکٹرز کو بیجے گا ریسپونس جا کے واپس نمک کر لیں کوئی بھی چیز نمک کر اس طرح سے یہ پورا فیڈ بیک میکنیزم ہوتا ہے جہاں پہ بھی ہو اگر انزائم کی بات کریں انزائم جو دوسرا انزائم ہے بی کو کر 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 دی میں ٹھیک ہے یہ تین انزائم ہماری بوڈی کے در فاس افوز ہیں کسی ایک چیز کو دی میں پروڈک میں کر کر انے کے لیے تین انزائم کام کرتے ہیں اگر ہماری بوڈی کے اندر جو ہے یہ دی پروڈک زیادہ سبسٹیٹ واپس جگہ پہ واپس لگا جائے جائے جو پروڈکٹ تو یہ بلاک ہو جائے گا واپس مزی کوئی چیز نہیں بنے گی تو یہ کیا کہ کنٹرول کیا اگر ہم انزائم کی بات کریں تو یہ انزائم ایڈک پیتھوی بیم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک انزائم کوئی بھی چیز ہوتی ایک سنگل انزائم سے نہیں بنتی دیفرن انزائم سے پروسس کروا کے جو چیز بروائی جاتی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لئے ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں اگلے لیکچر میں بات کریں گے پوزیٹی فیڈبیک کیا ہوتی ہے اور نیگٹی فیڈبیک کیا ہوتی گورنمنٹ سکول یا کسی بھی کالیج میں پڑھتے ہیں لیکن وہ ٹوشن فیس وغیرہ آپ افورڈ نہیں کر پاتے تو وہ ازیلی پڑھ سکیں آرام سے پڑھ سکیں تو اس لئے میں نے یہ چینل بنایا ہے اگر آپ دوسروں تک شیئر کریں گے تو یہ ہمارا صدقہ بن جائے گا تعلیم کا اگر آپ بھی نیو ہیں چینل کے ادھر تو چینل کو سبسکرائب وو بیر آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ اور بھی آپ کو دوسرا سے ویڈیوز ملتی جائیں گی تو ملتے ہم نیکس لیکچر کے اندر شکریہ